سوال یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہی کیا نا کہ اسی طرح کے الیکشن کرائے جس طرح باقی کرواتے ہیں نون لیگ جس طرح کراتی ہے آپ تو خود پیپلز پارٹی میں رہے چکی ہیں آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کتنا وہ فرق آتا ہے باقیوں سے کتنا وہ فرق ہے دیکھیں آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک چیز غلط ہوئی جیسی بھی پیپلز پارٹی نے کیے یہ نون نے کیے کیا پی ٹی آئی کے اندر سے کسی مائی کے لال نے ان کو چیلنج کیا کیا وہ گیا الیکشن کمیشن کے یہ جماعتیں جو الیکشن کرا کے کاغذات لے کے آئی ہیں یا یہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ڈیٹا بیس جمع کرا رہی ہیں یہ فیک ہے فرشٹ ہے دو نمبر ہے یا یہ الیکشن کمیشن یا ان کے اپنی پارٹی کے قائد و ضوابط کے خلاف ہے کو گیا جب کوئی نہیں گیا تو الیکشن کمیشن نے جو کوئی ان کے پاس آتا ہے ریلیف دینے اس کو ریلیف دینا ہوتا ہے اگر اکبر ایس بابر وہاں پہنچا ہے تو وہ اس کی پٹیشن جو ہیں وہ اس لیے انٹرٹین ہوئی کہ باقی کسی جماعت کے خلاف اپلیکیشن آئی نہیں کوئی پٹیشن ہوئی نہیں جو ڈسکیشن ہمارے پیارے میرے بائی بھی ہیں پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی اور اوورال رول آف لاغ کی جو وہ بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بہت اچھی اور دل کو بانے والی کس کی بات کر رہی ہیں آپ آئیڈیل قسم کی یہ کس کی بات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ باتھے ہوئے ہیں میرے میرے ساتھ پی ٹی آئی کے رینوان نہیں ہے میرے ساتھ ارشاد بٹی صاحب باتھے ہوئے ہیں میں ارشاد بٹی صاحب کو کبھی بھی پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کر سکتی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ صحافی ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اپنی ذاتی خواہشات ارمان اور کچھ تعلق واسطے اور کچھ ان کا ہے نا اس جماعت کے ساتھ لینا دینا تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ زمین بوس ہے تو اس کو اور زیادہ چتنا کیا جائے لیکن میں منصور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارشاد بٹی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جو سیاست کے کھول اس کھیل کے رولز ہیں اس کے اندر فاؤل کی گنجائش کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی اور جو فاؤل کرتا ہے وہ ریڈ کارڈ ہو ییلو کارڈ ہو وہ اس کو دیکھ کے گراؤن سے باہر جانا پڑتا ہے اب عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جو فاؤل ہے وہ ریڈ کارڈ کے ساتھ گراؤن سے باہر ہیں تو انہیں ویٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہوتا کہ امپائر جو ہے یہ اس کے اوپر منصر ہوتا ہے ریفری کے اوپر ہے کہ وہ ایک میچ کے لیے بین کرے وہ دو میچ کے لیے بین کرے کتنی سزا دیتا ہے اس ریڈ کارڈ کی بیس پہ جب وہ اس کو دوبارہ سے گرین کارڈ دیتا ہے تو پھر وہ گراؤن میں آکے کھیلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ امپائر کو چیلنج کرے ریفری کو چیلنج کرے سیاست کے کھیل میں عدالتیں جو ہیں وہ ریفری ہیں اور وہ ریفری کا کردار ادا کرتے ہوئے اگر کوئی فیصلے کر رہے ہیں تو ان فیصلوں پہ تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن ایلٹی میٹلی انہی کا فیصلہ مان کے آپ یہ ملک چل سکتا ہے اور یہ معاشرہ چل سکتا ہے میں ویسی ایک کریکشن صرف یہاں پہ کر دوں کہ ریفری اگر کسی کو ریڈ کارڈ دکھا دے پھر وہ گراؤن میں واپس نہیں آسکتا ییلو کارڈ دکھانے کے اوپر وارننگ ہوتی ہے ریڈ کارڈ دکھا کے گراؤن سے باہر آتا پھر واپس نہیں آسکتا جی پا بندی ہوتی ہے بٹی صاحب ایک تو انہوں نے کہا تحریک انصاف سے آپ کو انہوں نے کہا جی آپ کے جو خیالات ان کے ساتھ کافی ملتے ہیں اگر آپ کیوں کہ آپ کی بات ہوئی ہے آپ کا نام لیا اگر آپ نے اس پر کومنٹ کرنا ہے آپ کی مرضی ورنہ میں آگے چلتا ہوں کیا کروں میں کیا کروں میں میری بہن ہے بڑی اللہ انہیں خوش رکھے تینکیو ویری مچ میں اس پر کوئی صفائی نہیں میں نے وہ ایک میں نے کبھی کوٹ پڑا تھا کہ ساٹھ سال میں جب آپ پہنچتے ہیں میں نے آپ کے دل کی آبیتی ارشاد بھائی صرف آپ کے جذبات احساسات کی اکاسی کی ہے جی میرے بانی میں اس کی آپ کو آئندہ پے بھی کیا کروں گا اور بتایا کروں گا کہ میرے دل کے جذبات اور احساسات آشک فردوس کی زبانی سنیے تو وہ چھوڑ دیجئے لیکن میں نے ایک سنا تھا کہ ہم نا ساٹھ سال کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ نوے فیصد عمر ہم نے اس چکر میں ضائع کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے کون کیا سوچتا ہے میں جب تک ہوں ہاں ایک ہے کہ میں اللہ کو جواب دیں ہوں اپنے ضمیر کو جواب دیں اس میں اگر عمران خان فٹ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس میں اگر نواشی فٹ ہوتا ہے زرداری سا فٹ ہوتے ہیں کوئی اور فٹ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان جیسا کوئی بندہ اور آئے گا تبدیلی کے نعرے مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں پھر دو ساشی قوان صاحبہ کی خوش نصیبی ہے جو میری باد نصیبی ہے کہ میں ایٹے ٹائم پہلے ایک پرویز مشرف صاحب کا ترجمان ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر پھر چودری شجاعت کے باغ ساوے ہرے بھرے آپ سن لیجیے سن لیجیے میں نے نہیں بولا تھا آپ ان کو کہی اگر سن لیجیے بٹی صاحب بٹی صاحب بات سن لیں اچھا نہیں میں کرتا چلو ٹھیک بٹی صاحب کی بات سن لیں میں نے نہیں بولا تھا اس وقت بات تو سن لیجیے میری بہن بات سن لیجیے کوئی حرج نہیں ہے دنیا پوری کو پتا ہے آپ کا بھی میرا بھی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے لفظوں کی بات سن لیجیے پرویز مشرف زندہ بات چودری شجاعت زندہ بات زرداری صاحب بلاول بھٹو ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر زندہ بات عمران خان مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر باقی سارے جوکرز میں کہہ رہا ہوں جی کومیٹ تو آپ نے کیا میں نے تو نہیں کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے گفتگو کرنے کے لیے میں نے بٹھا گیا دیکھیں کونسی تھی اگر کہتے ہیں تو وہ ساری چاہ میرے پاس ہے شیٹ میں گلہ دیتیوں میں کہتیوں کہ کانٹیکٹ پہ آئیں کانٹیکٹ پہ بات کریں میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں اب یہ پرسنل گفتگو نہیں کرنی چاہیے آگے چلتے ہیں آپ نے چکے پرگرام کے کانٹینٹ پہ بات کریں میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ نے بٹی صاحب کے اوپر ایک بات کہی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا جواب دیں انہوں نے جواب دے دیا اب اس کو پرسنل دومیج سے آگے لے کے چلتے ہیں